السلام علیکم فائف کلاس امید ہے کہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اور سب اپنا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے فائف کلاس کل ہم نے اردو کی سبق نمبر پانچ ہمارے پیشے کے سوال نمبر دس اور گیارہ حل کیے آج ہم ہماری پیشے کا خلاصہ کریں گے خلاصہ استاد صاحب نے ایک دن پہلے بچوں کے پانچ گروہ بنائیں ہر گروہ کو ایک ایک تصویر دی انہیں بتایا کہ وہ اس تصویر پر جماعت کے سامنے بات کریں سب سے پہلے اجمل نے اپنے گروہ کی طرف سے بات شروع کی اجمل السلام علیکم ساتھیوں مجھے اور میرے دوستوں کو سکول کی امارت کی تصویر دی گئی تھی سکول وہ جگہ ہے جہاں ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں عدب و عداب سیکھتے ہیں اجمل نے تصویر دکھاتے ہوئے کہا کہ یہاں ہیڈ ماسٹر صاحب اساتزہ کرام لائبریرین چوکیدار اور خاکروب کام کرتے ہیں یہ سب ہمارے محسن ہیں ہم سب ان کے شکر گزار ہیں اجمل نے اپنی بات مکمل کی اب سلیم سے کہا کہ وہ اپنے گروہ کو ملنے والی تصویر کے بارے میں بتائے سلیم ساتھیوں اس تصویر کو دیکھیں یہ ایک ہسپتال کی تصویر ہے یہاں مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے انہیں عدویات فراہم کی جاتی ہیں بیماریوں سے بچاؤ کے مختلف طریقوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے یہاں ڈاکٹر نرسیں دوافروش اور لیبارٹری میں کام کرنے والے لوگ اپنے اپنے فرائض انجام دیتے ہیں سلیم نے اپنی بات ختم کی ساجد نے اپنی تصویر کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگا دوستو یہ ایک ہوتل کی امارت ہے آپ اسے ریسٹوران چائے خانہ کیفے کچھ بھی کہہ لیجئے یہاں لوگ مزے مزے کے لذیذ خانوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں یہاں پر خان سامہ تندورچی بیرے ہوتل کی دیکھ پھال کرنے والے اور انتظامی امور کو دیکھنے کے لیے منیجر وغیرہ کام کرتے ہیں اب باری آئی مراد کو ملنے والے گروہ کی مراد میرے گروہ کو ملنے والی تصویر کسی امارت کی نہیں بلکہ یہ ایک کھیت کی تصویر ہے یہاں کسان ہم سب کی غزائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے فصلے اگاتے ہیں کسان سردی گرمی دھوب چھاؤں کی پرواہ کیے بغیر اپنا کام تندہی سے کرتے ہیں اگر یہ بروقت اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کریں تو ہم غزائی کلت کا شکار ہو جائیں گے اب حامد نے اپنی تصویر کے بارے میں بتانا شروع کیا حامد کی تصویر میں دریاں کا منظر واضح تھا کشتیوں میں کچھ لوگ موجود تھے حامد نے بتایا کہ ہمارے ملک میں بہت سے لوگوں کو ہمارے ملک میں کشتی رانی کا پیشہ بہت اہم ہے ملہ بہت سے لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لاتے اور لے جاتے ہیں انہیں ملہ کہتے ہیں اسی طرح سے بہت سے لوگ سمندر اور دریاوں سے مچھلیاں پکڑ کر اپنی روزی کم آتے ہیں انہیں مچھیرے کہتے ہیں ماہی گیری ایک بہت اہم پیشہ ہے جس کے ذریعے سے ذریعے مبادلہ اکٹھا کیا جاتا ہے آخر میں جازب نے اپنے گروہ کو ملنے والی تصویر سب کو دکھائی یہ ایک زیر تعمیر امارت تھی یہ امارت رہائشی سکول ہسپتال ٹاہ خانے ہوتل کیا پھر اجائب گھر وغیرہ کی ہو سکتی ہے یہاں کام کرنے والوں میں راج مستری مزدور الیکٹریشن پلمبر بڑھائی وغیرہ سب شامل ہیں نقشہ نویس امارت کا نقشہ بناتا ہے ٹھیکے دار اس نقشے کی مطابق باقی تمام لوگوں کی مدد سے امارت کو مکمل کرواتا ہے جازب نے بھی باقی بچوں کی طرح اپنے گروہ کو ملنے والی تصویر کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے بتایا فائف کلاس سبق نمبر دس ہمارے پیشے کا خلاصہ اپنی نوٹ بک میں تحریر کریں اور اسے یاد کریں اللہ حافظ موسیقی موسیقی